مزیدار دھابا سٹائل چنے کی ڈال میری ویڈیوز آپ کو اچھے لگ رہی ہیں یا نہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے اور اللہ تعالی آپ کو ہمیشہ ایسے ہی رکھے آج میں بنا رہی ہوں چنے کی ڈال ڈھابا سٹائل میں جی ریسٹورنٹ سٹائل میں آج چنے کی ڈال بنا رہی ہوں جو آپ ہوتلز پر کھاتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے تقریباً ایک گھنٹا چنے کی ڈال کو بھگو دیا تھا یہ دیکھیں نرم ہو چکی ہے یہ یہ دیکھ سکتے آپ اور اس کے بعد میں نے اس کا پانی نکال دیا ہے اور میں تقریباً ڈھائی گلاس پانی یوز کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈھائی گلاس پانی میں نے ڈال دیا ہے اس میں اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے تقریباً دو بڑے چمچ گھی یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی یہ بلکل ریسٹورنٹ سٹائل ہے جیسے آپ ہوتل میں کھاتے ہیں سفر کے دوران لوکلز ہوتل پر ہوتی ہے بہت مشہور دال ہوتی ہے چنے کی اس کے علاوہ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ بھی دو چمچ ہیں ایک چمچ لیسن اور ایک چمچ ادرک یہ میں نے اس میں شامل کر دیا اس کے علاوہ مسالہ جاپ میں ہمارے پاس آدھا چمچ چائے کا حلدی ہے ایک چمچ چائے کا پیسا ہوا دھنیا ہے ڈیڑھ چمچ مرچ ہے یہ ہاتھ بھی ضائقہ بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ریسٹورنٹ ہوتل سٹائل ڈھابا سٹائل میں بنانا ہے ایک پاؤ ڈال ہے یہ چنے کی اس میں میں نے ڈھائی گلاس پانی ڈالا ہے ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے ڈھائی ڈالا ہے ایک چمچ سکھا دھنیا ڈیڑھ چمچ ڈیڑھ چمچ ڈیڑ چمچ موٹا دھنیا موٹا دھنیا پاؤ ڈال ہے ڈیڑھ چمچ ڈیڑھ چمچ ڈیڑھ path ڈیڑھ چğ مچ 1.5 چائے چمچ نمک اور 1.5 چائے چمچ حلدی ہے۔ سارے مسالہ جاتھ ہم اس میں شامل کریں۔ ہمارے پاس بچا ہے جی ایک چائے چمچ ہے گرم مسالہ مکس پسا ہوا پاورڈر ہے اور ایک پیاز ہے درمیانے سائس کی اس کو میں نے باری کٹ لیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں بات میں جائیں گی پیاز دڑکے کیلئے ہوگا۔ اس کے علاوہ جی دو ادر درمیانے سائس کی ٹیماتر ہیں یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی۔ اور اب ہم اس کا ڈھکن بند کرکی کوکر کا تقریباً 20 منٹ چلائیں گے۔ اور 20 منٹ وہ ہوتے ہیں جب اس کا ویٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کی بیل بجنی شروع ہو جاتی ہے اس ٹائم سے ہم میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو جب اس کا ویٹ چلنا شروع ہو جائے گا تب میں اس کو اس وقت سے میں کاؤنٹ کروں گی 20 منٹ تب سے میں اس کو 20 منٹ تک پکاؤں گی اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں۔ الحمدللہ جی دال ہماری بہت ہی اچھے طریقے سے گل چکی ہے بلکل صحیح دانا ہے اس کا اور لیکن کھڑا کھڑا ہے۔ تو ابھی ہم اس کو کوکر کے بغیر ڈھکن کے بغیر ڈھکن کے بغیر ڈھکا لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ پکا لیں گے تیز آنچ پر تاکہ پانی اور دال جو ہے وہ اچھے طریقے سے گھل مل جائیں۔ دال کو دیکھیں تیز آنچ پر ہم کچھ دیر پکا لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں شامل کریں گے پیسا ہوا گرم سالہ ایک چائے کا چمچ اچھا سا مکس کریں گے اور جب تک ہم ہم اسے تھوڑی دیر پکاتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس کا دھڑکا دیار کیلئے تقریباً آدھ پاؤں کے قریب گھیر ڈھے لیا ہے اور یہ جو پیاز ہم نے کارٹی جی ترکے کے لیے وہ اسے شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحی اور اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ورنہی تیز خراب ہو جائے گا ہماری براؤن ہو چکی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیادہ براؤن نہیں کرنا سرد儿하고رن کرنا ہے تو ترکہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسماللہ الرحمن 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 الرحoun ڈھا ہماری تیار ہو چکی ہے ہم商ل رش میں نکالتے ہیں الحمد للہ جی چنے کی ڈھابا سٹائل دال ہے جو وہ تیار ہو چکی ہے آپ بھی جلدی سے بنانی جیئے اور پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے آپ کو تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ